السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ صرف سکھ ہی بھارتی فوج سے علیہدہ نہیں ہوں گے بلکہ مرہٹے بھی علیہدہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور فوجی جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے وہ بھارتی فوج سے علیہدہ ہو جائیں گے فوج سے وہ استفاہ دینے اور بھاگنے کے لیے تیار ہیں بھارتی فوج کے فوجی دوسرے ممالک میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس فوج میں وہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس طریقے سے مرہٹے جو مقبوضہ کشمیر میں موڈی نے چھوڑے ہوئے ہیں جس طرح ان کی آر ایس ایس ہے اسی طرح سے یہ درندے ہیں یعنی مرہٹے بھی آر ایس ایس کی طرح کے لوگ ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک بچے کے نانا کو بچے کے سامنے قتل کیا اور بچہ تڑپتا رہا فریاد کرتا رہا اللہ تعالی کے آگے کہ میرے نانا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی دعا سن لی ہے اور اللہ اس کی دعا ضرور سنیں گا تو دوستو آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے کہ پیر صاحب نے اور کیا پیشنگوئیاں کی ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں تو دوستو مروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار جو کہ اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر مروف ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک تین سال کے بچے کے سامنے اس کے نانا کو بھارتی فوج گولیاں مارتی ہے اور چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں بچے کو حال پڑ جاتا ہے یعنی بچہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے اپنے نانا کے پیار میں اور ڈر کی وجہ سے بھی کیونکہ اس کے نانا کو اس کے سامنے قتل کیا گیا اور جس طریقے سے قتل کیا گیا اس کی وجہ سے وہ بچہ ٹینشن اور پریشر میں آ جاتا ہے اس بچے نے اپنے نانا کی چھاتی پر بیٹھ کر اس بچے نے اللہ کے آگے فریاد کی ہے اور جو فریاد اس نے اللہ کے آگے کی ہے جس طرح اس نے فریاد کی اس کو حال پڑا ہوا تھا پیر صاحب نے کہا کہ میں صبح ہی ارادہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے بھی ہو جس طرح بھی ہو میں اما زہرہ کے روزے پر حاضری دوں اور صرف اس لیے حاضری دینی ہے کہ یہ جو بھارتی درندے بھارتی فوجی اب منظم نہیں رہے نہ بھارتی فوج میں یہ جذبہ باقی رہا ہے صرف بھارتی فوج کی وجہ سے حاضری دینی ہے کیونکہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بے گناہوں پر ظلم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھارتی فوجی ہیں یہ بھارتی درندے ہیں یہ اب منظم نہیں رہے نہ بھارتی فوج میں وہ جذبہ رہا کوئی بھی فوج اپنے جذبے کی بنیاد پر لڑتی ہے اور بھارتی فوج میں وہ جذبہ نہیں رہا بلکہ فوج اس جذبے سے محروم ہو چکی ہے تو ناظرین پیر صاحب نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ حالی سکھ ہی بھارتی فوج سے الگ ہو جائیں گے بلکہ مرہٹے بھی الیدہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جس مذہب کے لوگ بھی فوج میں ہیں وہ الگ ہو جائیں گے وہ بھی اس طرح سے الگ ہوں گے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے بھارتی فوج سے لوگ استیفے دینے اور بھاگنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اس فوج میں رہنے کو تیار نہیں ہیں انہوں نے کہا جس طریقے سے مرہٹے مقبوضہ کشمیر میں موڈی نے چھوڑے ہیں جس طرح ان کی آر ایسس ہے اسی طرح کے یہ درندے یعنی مرہٹے ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے بچے کے نانا کو مارا اور بچہ تڑپتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا رہا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہے انہوں نے کہا کہ اس بچے کے نانا کو بھارتی درندو نے مار کا رہ سے سڑک پر پھینک دیا جس طرح کوئی جانور سڑک پر پڑا ہوتا ہے ان کے وقال بھارتی فوجی مسلمانوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں کہ یہ انسان ہیں اگر انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے کوئی لڑائی کرنی ہے کوئی جنگ کرنی ہے یا ملک بدر یا کشمیر بدر کرنا ہے یا ان سے کوئی حساب لینا ہے تو اللہ کے بندو حساب کتاب کا کوئی طریقہ ہے حساب کتاب بھی کسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے تم کرتے ہو ایسے حساب کتاب نہیں ہوتا پیر صاحب نے کہا کہ تین سال کا چھوٹا اور مسہوم بچہ مسلمان اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بچارہ پریشان کھڑا ہے کہ میں کیا کروں اس نے رب کی بارگاہ میں التجاہ کی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں امہ زہرہ کی تربت پر حاضری دوں اور امہ زہرہ اور بارگاہ رسالت کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں ارز کروں کہ میرے مولا کشمیری مسلمانوں کو ازادی نصیب فرما کشمیری مسلمانوں کو موڈی اور آر ایسس کے درندو سے ان کی جان چھڑوا ان کو کسی راستے پر ڈال دے ان کے نہ مرد محفوظ ہیں نہ عورتیں نہ بچے اور نہ ہی اب بوڑے محفوظ ہیں وہ کسی کے پاس کچھ نہیں رہنے دیتے یہ ظلم ان پر بند کروائیں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حضور بھی حاضری دوں گا اور امہ زہرہ کے روزے پر بھی حاضری دینے کے لیے میرا سفر صبح سے شروع ہو جائے گا اللہ کی مہربانی سے میں امہ زہرہ کے روزے پر حاضری دے کر پھر گیارویں شریف کے کمرے میں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے ناظرین اس کے علاوہ موجودہ انڈیا اور چین کے تنازعے کے حوالے سے پیر صاحب نے پیشنگوئی کی کہ جو بات میں دیکھ رہا ہوں اور آپ توجہ سے سنیں وہ بات یہ ہے کہ یہ جو طبت کا علاقہ ہے یہ چائنہ کھا جائے گا چائنہ طبت پر قبضہ کر لے گا اور طبت کے ساتھ ساتھ چھے یا ساتھ بھارتی ریاستیں چائنہ لے اڑے گا اور ایک بات اور ہے کہ طبت کے اندر سے پانچ دریا پنجاب کے اندر آتے ہیں یہ بھی چائنہ نے لے لینے ہیں یعنی اب پاکستان کے پانچ کے پانچ دریاؤں کا پانی پاکستان کے دوست ملک چائنہ کے پاس آ جائے گا اور پاکستان کو پانی کے مسئلے جو انڈیا نے پیدا کیے ہیں وہ بڑی حد تک حل ہو جائیں گے ناظرین پیر صاحب نے موڈی کو مہاتب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب طبت ریاستیں اور ہر چیز چائنہ نے لے لی تو تم ہر چیز کے لیے کھانا پینا تمہارا بند ہو جائے گا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں آسانی سے ملے دس یا پندرہ دن کے بعد دیکھ لینا تمہارا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا فوج ان کی تیار ہے فوج کے اندر جتنے بھی جرنیل ہیں وہ تم سے بدزن ہو چکے ہیں فوج کے جرنیل سے نیچے والے لیول کے آفیسرز برگیڈیرز حتی کہ کرنل بھی تم سے بدزن ہو چکے ہیں جتنے بھی کرپٹ اور چالو لوگ ہیں صرف وہی تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے تمہیں نہیں بچانا تمہیں صرف فوج تمہاری ایک جھٹکہ دے گی اور پہلے تم آگے جاؤ گے پھر پیچھے جاؤ گے اور اس کے بعد تم برقرار نہیں رہو گے اپنی کرسی پر یہ اقتدار تمہارے ساتھ نہیں رہے گا پیر صاحب نے کہا کہ چائنہ نے تم سے طبط بھی لے لینا ہے سات ریاستیں بھی لے لینی ہیں لدہ بھی پورے کا پورا وہ لے جائیں گے جو پچاس ہزار مربع کلومیٹر رکبہ بنتا ہے وہ رکبہ چائنہ آپ سے دن رات میں لے لے گا اس کے بعد جو چینی فوج ہے اس کی طاقت زیادہ ہے اب وہ سیری نگر کی طرف سے آ رہے ہیں آپ کی فوج کے کچھ لوگوں کے سر ملیں گے اور کچھ لوگوں کے دھڑ ملیں گے اس طرح فوج میں سے کسی کا پورا جسم نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی فوجیوں کی لاشیں تلاش کرنی ہیں تو وہ تمہیں دریائے جہلم کے اندر سے ملیں گی جتنا ظلم تم نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے اس ظلم کا حساب تم نے دینا ہی دینا ہے ناظرین اس کے علاوہ پیر صاحب نے کہا کہ جب بھی کوئی پاکستان کا نام لیتا ہے تو پاک بھارت پاک امریکہ پاک چین پاک افغان یا پاک ایران وغیرہ کے نام سے نام لیا جاتا ہے پورا نام پاکستان کوئی نہیں لیتا یعنی پاک ہی کہا جاتا ہے تان کا نام کوئی نہیں لیتا اور جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب اور طیب کا مطلب ہے پاک یعنی پاکستان کا مطلب ہے پاک اور پاک کا مطلب ہے پہلا کلمہ یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بزرگوں نے فرمایا ہوا ہے کہ پاکستان رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے انہوں نے کہا کہ میرے یہ ایک بات سن کر یاد رکھ لو جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے بنا ہے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ ملکوں کو ٹوڑنے کے لیے بنا ہے پاکستان تاریخ بگلنے کے لیے بنا ہے انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو رحیل شریف ہیں ان کو بیالیس ملکوں کی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا ہے برے صغیر پاکوہند پر ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے جس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے رحیل شریف کو بیالیس ملکوں کی فوج کا سربراہ بنایا گیا ہے جب بھی پاکستان پر کوئی کڑا وقت آئے گا کوئی پریشانی یا مشکل آئے گی رحیل شریف بیالیس ملکوں کی فوج لے کر ان کے سر پر کھڑا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ کو بتا دوں میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سلطنت پورے پاکستان ہندوستان سر لنکا پر اسلامی سلطنت بنے گی جو حکمران وہ سلطنت بنائے گا اس کی نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی چہرے پر سنت رسول ہوگی اور چہرے پر نور ہوگا یہ ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے اندر جکڑ کر لائے گا یہ باتیں آج تو تھوڑی سے مشکل نظر آ رہی ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات یاد کرواتا ہوں کہ ایک دور میں یہ پڑھا اور سنا تھا کہ چولہے کے آگے بیٹھ کر امریکہ اور یورپ میں باتیں کیا کریں گے اور سنا کریں گے اس وقت کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا آج وہ سب سچ ثابت ہو رہا ہے آج لوگ چولہے کے آگے بیٹھ کر امریکہ اور یورپ میں باتیں کرتے ہیں میری بات سن لیں آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام مشکل ہے لیکن میرے رب نے اسلام کو جو عروج دینا ہے وہ اسی سلطنت سے دینا ہے ناظرین پیر صاحب نے جنرل رحیل شریف کے حوالے سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں رحیل شریف ڈرنے والا نہیں ہے یہ شہیدوں کا گھر ہے یہ شہید دینے والے ہیں اور شہادت کے نام پر مرنے والے ہیں تو ناظرین ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ اس سے ایک تو ہماری ویڈیو اس کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے اور دوسرا اس سے ہماری ہاؤس لفظائی ہوتی ہے اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ